نمسکار آپ ڈو راجستان دیکھ رہے ہیں آپ میرے ساتھ میں ہوں شنکر دھتپنت خبروں کی شروعات کرتے ہیں راجستان کے الور زلے کے تھانا گازی بے ایک بار پھر سرپٹار ہوا ہے تھانا گازی شیطر کے بھالکوک کی ڈھانی گاؤں میں ایک انیس سال کی یوتی سے دوشکن کی گھٹنا کے بعد ناراج پریجنوں نے آروپی اور اس کے پریجنوں پر حملہ کر دیا اس گھٹنا میں ریپ آروپی پکش کے پانچ لوگ خائل میں ہیں حملے میں مکہ آروپی کی حالت گمبیر بنی ہوئی ہے اس کے بھائی کو بھی گمبیر حالت میں جیپور ریفر کر دیا گیا ہے جہاں اس کا اسپطال مریلہ چل رہا ہے بتائی جا رہا ہے کہ لڑکی صبح کے سمعے شوج کے لیے گئی تھی پڑوس کے رہنے والی یوک نے لڑکی کے ساتھ جبرن دوشکن کیا گھر آنے کے بعد اس نے پریجنوں سے شکایت کی تو لڑکی پکش کے آٹھ سے دس لوگوں نے آروپی لڑکے پر حملہ کر دیا لڑکے کو پٹتا دیکھ اسے بچانے آئے پریجنوں پر بھی حملہ کیا گیا جس میں آروپی صحیت پانچ لوگ گھائل ہوئے ہیں جنہیں اپچار کے لیے تھانا گاجی اسپطال لے جائے گیا ہے آروپی اور اس کے بھائی کو گمبیر حالت میں جیپور ریفر کیا گیا ہے ہمارے پاس تھانے پر سوچنا ملی کہ ایک مہلا اپنے ماں کے ساتھ ایک ریپ کی افیار لے کے آئی آروپیوں کو جو وکٹم کے پریبار والوں نے ہے اور انہوں نے مارا ہے اور ان کی حالت جو ہے وہ سی اچی میں جب ان کو لے کے گئے میڈیکل کے لئے تو ان کو جیپور ریفر کیا جیپور میں خود کریک ساب اور میں نے بات کر کے وہاں پہ ان کی میڈیکل اپچار کے لیے ہم نے ابھی بات کی ہے اور وہاں پہ ان کا اپچار چل رہا ہے اور ساتھ ہی جو یہاں پہ جو ہماری وکٹم ہے یہ مہلا اس کی افیار درج ہو گئی اور اس کا میڈیکل سمبندی جو بھی اور دھولپور کے راجہ کھیڑا میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کی لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ کر ہتیا کر دی ہے راجہ کھیڑا کے ورڈ نمبر ساتھ میں زمین بیباد کو لے کر دو سگے بھائیوں میں آپس میں معمولی کہہ سنی ہو گئی تھی جس کے بعد بڑے بھائی نے اپنے سگے چھوڑے بھائی کی لاتھی ڈنڈوں سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی گھٹنا کے بعد علاقے میں ہر کم پہ مچا ہوا ہے اور مرتق کے گھر میں ماتم پسرا ہے گھٹنا کی سمیدن شلطہ کو دیکھتے ہوئے موقع پر پولیس بلکو تینات کیا گیا ہے آج قریب شام کو آٹھ بجے سوچنا ملی تھی کہ گاٹ میدان میں دوبیوں کے مولوں میں دو پکشوں میں جگڑا ہو گیا میں موقع پر پہنچا تھا اور وہاں کافی بھیڑ تھی میں نے بھیڑ اٹھا کر کے اور دیکھا تو ایک آدمی بیوز تھا جس کا نام پپو بتایا جا رہا تھا اس کی عمر قریب پچپن سال کے آس پاس تھی اس کو میں نے اسپتال پہنچایا اور ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے اس کو مرت گوشت کر دیا مرتق کی طرف سے تیڑی ریپورٹ آ گئی ایسی بی کی ٹیم نے ایک رشوت خور ایسی کو رنگے ہاتھ گرفتار کیا ہے ایسی بی نے ایسی سی تارہ مینا کو صدر تھانے کے باہر تین ہزار کی رشوت لیتے بھی دھرد ہو چاہے ایسی بی کے اترکت پولیس ادھک شک بھوانی شنکر مینا کی اگوائی میں اس آپریشن کو انجام تک پہنچایا گیا ایسی بی کی ٹیم نے گھوسکور ایس آئی کے خلاف معاملہ درج کر پوچھتات شروع کر دی ہے ایسی بی کی ٹیم نے ایک رنگے ہاتھوں پکڑا ہوئے رسمت کی راسی ان کی جو وردی ہے اس کی دہنی جیب سے برابط ہو گیا اور وہ ہماری کسٹڈی میں ہے ان کی خلاف ہم کاریوائی کر رہے ہیں اور جو بھی سمدھیت موقت میں ان کا ریکارڈ ہم جو ہے اس میں لیں گے اس میں لیں گے انکلیشن کریں گے کیس طرح سے کیا اس کا انسندان کا اوہ رہا ہے کیس طرح سے کیوں یہ سارا اور چورو کے بیدہ سر میں بھیشن سڑک حادثہ ہو گیا ہے بمبو گاؤں کے پاس بس اور ٹرک کی آمنے سامنے بھیڑنت ہوگی جس میں ایک کی موت ہوگی درجن بھر سے زیادہ لوگ غائل ہو گئے ہیں خادثے کی خبر لگتے ہی سانڈواتھانی کے پولیس موقع پر پہنچی اور غائلوں کو اسپتال میں بھرتی کر آیا ہمارے پاس پھون آیا تھا بھی ایسے ایسے کر کے اور بمبو گاؤں کے پاس میں بس اور ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا پولیس پارٹی وہاں موقع بھی پہنچی ایمبولینس کی سائتہ سے گائلوں کو ترنت ہوسپٹل میں بھرتی کر آیا گیا جس میں سے ایک بیکتی مادو سنگھ جو ٹرک چالک تھا جس کی موت ہوگی جس کو مورسری روم میں رکھایا گیا اور پوسٹ مارٹم کر آیا جا کر اس کے پریزنوں کو لاز سوپر کریں گے باقی سیس تین بیٹی زیادہ انجرڈ تھے جن کو سجانگڑ سرکاری ہوسپٹل میں ریفر کروایا گیا آج سا دونوں آمنے سامنے ٹکر لگنے کا جو کارن ہے وہ جانچ جاری ہے جانچ کرنے کے بعد میں ہی پتا چلے گا اور خبر الور سے جان پر پانی کی سمسیہ کو لے کر مہیلاؤں نے جبردست ویروت کیا ہے مہیلاؤں پانی کی ٹنکی پر چڑھ گئی اور پرشاسن کے خلاف ویروت پردرشن کرنے لگی سوچنا ملتا ہے شواجی پار تھانا پولیس موقع پر پہنچی مہیلاؤں سے سمجھائش مجھوٹی ہے کافر دیر تک سمجھانے کے بعد مہیلاؤں کو نیچے اتارا گیا مہیلاؤں کہنا ہے کہ اس علاقے میں کئی سالوں سے پانی کی سمسیہ بنی ہوئی ہے لیکن کوئی بھی سور دھیان نہیں دے رہا ہے گھنائی دین سے نارو پانی تو گھنائی دین سے نارو ہم نای لیکل کام بستے پانی کو گھوڑا پھوٹ گ viہ pati منز چون سما کے ساتھ دیا گھنائین دین سے نارو گیا تو ہاں اب غانش نوک ہے چلد سات دین مانوں اب teedi ونیا مات overc uniforms اور خبر سردار شہر سے جہاں پر کسٹوربہ گاندھی ویڈیالے کی چھاتریں گندے پانی سے گزر کر سکول جانے کے لیے مضبور ہوتی ہیں دراصل کسٹوربہ والی کا آوازی ویڈیالے کے آس پاس کئی دنوں سے گندہ پانی جمع ہے جس کارن ویڈیالے آنے والی چھاتراؤں اور سکشکاؤں کو مجبورن گندے پانی سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے ویڈیالے میں دس دیوستی آتم رکشہ شیویر بھی چل رہا ہے جس کارن شیطر کے الگ الگ حصوں سے بڑی سنکھیا میں سکشک اور سکشکائیں ویڈیالے میں چل رہے شیویر میں بھاک لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں ایسے میں ان کو بھی کئی سمسیاؤں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے تو کسٹوربہ گاندھی ویڈیالے کے باہر کس طرح سے پانی جمع ہوا ہے اور آوازہی میں چھاتروں کو سکشکاؤں کو دکتیں ہوتی ہیں حالانکہ کئی بار ڈھر بھی لگا رہتا ہے کیونکہ کئی بار واہن یہاں سے چلتے ہیں گڑھے وہاں پر پانی کے قارن سڑک پر بن گئے ہیں حادثوں کا خطرہ بنا رہتا ہے اور دھولپور زلے میں سرسوں اور آلو کی فصل پوری طرح سے پک چکی ہے اور وقت ہے ان فصلوں کی کٹائی کا شروعاتی چرد میں آلو کی بوائی کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں اس بار کسانوں کو نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے ایک طرف جہاں سرسوں کی فصل کسانوں کو منافع دے کر آئے گی تو وہیں گئے ہوں کہ گٹائی میں بھی بیس دن کا وقت لگے گا اور اس کے بعد ہی یہ پتا چلے گا کہ کسانوں کو لاغت سے ادھک ملے گا یا نراشاہت لگے گی کسانوں کا کہنا ہے کہ آلو کی لاغت میں کسانوں کو سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اور اس کی پوری پیداوار موسم پر نرفر کرتی ہے آلو میں تین تین سپیکن کسانوں نے اس کے باوجود بھی پوری پیداوار نہیں مل پا رہی ہے اور مہگائی کا عالم بڑھتا ہی جا رہا ہے چاہے پھنگی سائیڈ ہو ڈی اے پی ہو جتنے بھی راستہ نکھا دے ہوں قیمت ہے سب کی پڑھ رہی ہے لیکن پیداوار کم اور بھاپ کم بیسے ابھی آلو کی خدا اس روح ہوئی ہے آٹھ دن بعد بتا لگے گا بھاپ کیسا رہتا ہے کیسا نہیں رہتا ہے تو دھولپور میں پریشان ہے کسان کیونکہ روی کی جو فصل ہے وہ فیلحال پک چکی ہے اور سرسوں کی بمپر پیداوار ہونے کا انمان ہے لیکن دوسری طرف کسانوں کو یہ ڈر بھی ہے کہ کہیں ان کی فصلیں خراب نہ ہو جائیں خبروں کے نشپک شویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹی وی اور پریس دہ بیل آئیکن نیور میس اینی اپ ڈیٹ موسیقی موسیقی